یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر اجے دیوگن کی فلم میدان کو بار بار پوسٹ پون کیا جاتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے اور ہر روز میدان کی نئی ریلیس ڈیٹ آناؤنس کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ دوسری طرف شارو خان کی فلم ڈنکی کو بار بار شارو خان اسی سال کرسمس پر ریلیس کرنے کا کہہ چکے ہیں لیکن یقین کرنے کی بجائے ہر روز ڈنکی کے پوسٹ پون ہونے کی رومرز پھیلا دی جاتی ہیں ابھی ریسٹلی ایک دفعہ بھی خبر پھیلا دی گئی کہ ڈنکی کا بہت زیادہ وی ایف ایکس ورک ابھی بھی باقی ہے جسے کرسمس دوہزار تئیس تک مکمل کرنا بہت مشکل ہے اور ساتھ ہی نئے آرٹسٹس کی شارو خان کی وی ایف ایکس کمپنی میں ہائرنگ کرنے کی خبریں بھی آنے لگی جسے بات صحیح لگنے لگی کہ ڈنکی کا کافی وی ایف ایکس ورک ابھی بھی انکمپلیٹ ہے اسی وجہ سے ہر جگہ ڈنکی کے پوسٹ مون ہونے کی خبریں پھیلا دی گئیں اب ڈیڑھ سال پہلے یعنی انیس اپریل دوہزار بائیس کو ہی کرسمس دوہزار تئیس کو ڈنکی کے لیے لوگ کر لیا گیا تھا پھر بٹھان کی ریلیز کے بعد شارو خان نے خود کہا کہ میں نے اپنی تین بیسٹ فلمیں اس سال کے لیے سیلیکٹ کی ہیں اب یہاں تک کسی نے ڈنکی کے پوسٹ مون ہونے کی بات نہیں کی کیونکہ برباس کی فلم سالار پہلے چودہ اپریل دوہزار بائیس کو ریلیز ہونے جا رہی تھی لیکن پھر چودہ اپریل کو سالار کی بجائی کے جی ایف ٹو کو ریلیز کر دیا گیا اور پھر اسی طرح پوسٹ مون ہوتے ہوتے 28 جون دوہزار تئیس کو فائنلی اسے ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ہی فلم کا ٹیزر بھی آؤٹ کر دیا گیا اور سب کچھ سمودھلی جا رہا تھا لیکن پھر اچانک سالار کو جون سے اٹھا کر 22 دسمبر یعنی کرسمس دوہزار تئیس پر ریلیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یعنی وہ فلم جسے دوہزار اکیس میں بنانا شروع کیا گیا وہ جون دوہزار تئیس تک بھی تیار نہیں ہو سکی یا پھر جان بوجھ کر شارو خان کی فلم ڈنکی کے ساتھ کلیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ کنگ خان کے ساتھ کلیش کر کے سالار کی ہائپ بڑھائی جا سکے اب ان ریسنٹ خبروں کے بعد پربھاس اور سالار کے فینس کافی خوش ہو گئے کہ شارو خان جیسے بڑے سٹار جنہوں نے ڈیڑھ سال پہلے کرسمس دوہزار تئیس کو لوگ کیا انہیں اب پربھاس کی وجہ سے اپنی فلم پوسٹ پون کرنا پڑی لیکن ساتھ ہی ڈنکی کی ٹیم میں ان سب جشن منانے والوں کے ساتھ پرینک ہی کر دیا اور ایک دفعہ پھر کرٹکس کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ڈنکی ہر حال میں 22 دسمبر پر ہی ریلیز کی جائے گی اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا ٹیزر بھی بہت جلد ریلیز کیا جائے گا اس خبر نے ساری پوسٹ پون ہونے والی رومرز پر ہمیشہ کے لیے پانی ہی بھیر دیا اب ٹیزر جلدی اس لیے ریلیز کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی خبر نہ پھیلا سکے کیونکہ شارو خان نے جوان کے سکسیس ایونٹ کے دوران بھی کہا تھا کہ ہم ڈنکی دسمبر میں ہی لے کر آ رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر اپنے فین سے باتیں کرتے ہوئے کیون خان نے یہاں تک کہا کہ بھائی ڈنکی کی ڈیٹ فکس ہے کیا آپ میں ماتے پر یہ ڈیٹ لکھوا لوں لیکن یہ رومرز پھیلانے والے کہاں باز آتے ہیں اس لیے اکتوبر میں ہی ڈنکی کا ٹیزر ریلیز کر کے پروبیبلی ٹائگر تھری کے ساتھ سینما گھروں میں بھی دکھایا جائے گا اور اب باری ہے سالار کے میکرز کی کیونکہ یہ بندہ پہلے ہی دو دھماکے دار فلمیں دے کر فل فارم میں ہے اور یہ تیزری فلم ان دونوں سے زیادہ پاورفل ہے جو ہنڈیا کے علاوہ اوور سیز میں پتھان اور جوان سے بھی زیادہ بزنس کرتی ہوئی نظر آئے گی